تبدیلی آگئی شہر میں قواتین اہلکاروں پر مستمر ناکے لگانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں تیرہ مقامات پر قواتین اہلکار ناکے لگائیں گی ہر ناکے پر پردے کے لیے الہدہ کیبن بنے گا ایک اے ایس آئے اور دو کانسٹیبل تائیونات ہوں گی حکومت مالی بہران کا شکار ویسٹ وارٹر ٹویٹمنٹ پلانٹ منصوبہ تھپ منصوبے کے لیے مہنگی ٹیکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس پرنچ نہیں لہور میں پلانٹ لگانے کے لیے دھائی سو ارب روپے لاکت آئے گی ٹیکنالوجی کی مرامت پر سالانہ دس ارب روپے خرچ ہوں گے میکمائے منصوبہ بندی اور ترقی پنجاب کا پی سی ون پر تحفظات کا اظہار واسہ نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کی ڈیمانٹ کی تھی پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملے سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں فنڈس نہیں رکھے نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی سبائے وزیر ہائر ایڈکیشن راجہ یاسر ہمائیوں شہباز دور کے خریدے لیپ ٹاپ سب سٹینڈرز قرار تمام ریکارڈ نیپ کے حوالے گجرات پولیس کے فنڈس میں ستر کروڑ روپے کی خرط برت کا اعزام سابق سی ٹی او لہور رائے جاس دس روزہ جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے میرا دارمند صاحب ہے کرپچن کا اعزام لگا کر میڈیا ٹرائے ہو رہا ہے رائے جاس کا عدالت میں بیان رائے جاس نے سال دوہزار چودہ اور پندرہ میں ایک ارب روپے سے زائد کے بل پاس کیے جن میں کروڑوں کی بیزاپت کی ہوئی ڈراؤرز کی جانب سے جالی بل بنائے رائے جاس کی ٹرنگ کالز ٹیلی گراف سفری خرچے کے نام پر مالی بیزاپتگی سامنے آئی ریپورٹ میں انکشا پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈائریکٹر قیسر امین بٹ کے جسمانی ریمارٹ میں آٹھ روز کی توسی بارہ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم قیسر امین بٹ کو کل چیرمن ناپ کے سامنے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارٹ کرائیں گے نیک ہوگا خواجہ برادران اور ندیم زیاہ پر خفیہ ناموں سے پیراغون اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلوانے کا الزام نیب لاہور کے پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں سنسنی خیص انکشافات تفتیشی ریپورٹ احتساب عدالت میں جمع خواجہ ساد رفیق، سلمان رفیق اور ندیم زیاہ نے آٹھ سو مطلع آرازی چار ارب روپے میں فروغ کی خواجہ برادران نے شاہب بٹ کی کمرشل آرازی اواق کو فروغ کی کیسربت کا مبہینہ بیان وفاق کے بعد پنجاب حکومت کا ہنٹی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کے سربراہی میں آلہ سطح کمیٹی تشکیل کمیٹی میں ڈائریکٹر ایف آئیے کلیکٹر کسٹم ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سپیشل بڑانس شامل پنجاب اسمبلی کا اجلاس اوپوزیشن رکھ وارس کلو اور ڈیپٹی سپیکر کے دمیان گرمہ گرمی ڈیپٹی سپیکر نے وارس کلو کو بات کرنے کی اجازت نہ دی جنوبی پنجاب میں ٹرانس فرز پر پالیسی باسے کر دی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا ایواز میں پالیسی بیان وزیر یاسم کے قابل از وقت الیکشن کرانے کے بیان کے خلاف مزمتی قراردار پنجاب اسمبلی میں جمع چالیس پیسے سے زائد عوام ٹائلٹ کی سہولت سے محروم ہے قراردار کا مطلی وزیر یاسم عمران خان کی قبل از وقت انتخابات کرانے کے بیان پر قراردار جمع مورل تاؤن جی بلوک قبرستان میں کل صبح دس وجہ سے آہاتے مسمار کرنے کا حکم اسپی مورل تاؤن اسسٹن کمیشنر سے مکمل تاہون کریں جسٹس علی اکبر قریشی اسلامی ٹرس کے نائب سادر ڈاکٹر عبد الرحمہ کی درخواست پر سمار شہر کی سب سے بڑی شعالم مارکٹ میں بلٹوز ہرشل گئے تجابزات کے خلاف آپریشن میں تیزی جدہ ٹاوز سے رنگ بہر جوہت غیر قانونی دکانوں کا سپایا دو سو پینٹالیس میں سے دو سو چونٹیس غیر قانونی دیواہی مسمار ایک سو پچاس مزدور نفے ہتوڑوں سے تھڑے شرچ مسمار کرنے میں مصروح سکتر پلاسوں کے برامتوں میں قائم دو سو پچاس چوٹی دکانے بھی گرہ دی گئیں انتظامیہ نے سات ٹرک سامان مارکٹ سے اٹھا لیا شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری مال روڈ الام اقبال روڈ لیبرٹی اور فیروز پر روڈ سمیت مختلف علاقوں میں آپریشن الام اقبال روڈ پر سولہ دکانے لیبرٹی مارکٹ میں چار دکانے سیل پندرہ دکانداروں کے خلاف مقدمات ترج عدالتی حکم پر گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑنے کا کام رک گیا دیس میٹر رویل ہی وہ دور تارنے کا کام دوبارہ شروع نہ ہو سکا گورنر ہاؤس کی دیوار مسمار کرنے میں ملابس تمام افراد کے خلاف مقدمات درس کرنے کے لیے درخواست آئے اظہر ایڈوکیٹ کی ہائی کوٹ میں درخواست گورنر ہاؤس کی دیوار کو اصل حالت میں بہار نہ کرنے کا کیس گورنر ہاؤس کی کنٹرولنگ آثورٹی کون ہے عدالت کا سرکاری وکیل سے استفسار لوکل آثورٹی کی اجازت کا بغیر کیسے دیوار کے راخل زندے لگائے جا سکتے ہیں عدالت کے ریمارٹ وفاق اور پنجاب حکومت کو نوٹس 13 دسمبر کو جواب تلہ ڈبل سوار کے لیے ڈبل ہیلمن ڈھڑا ڈھڑ چالان ہونے لگے سائیڈ میررز نہ ہونے پر بھی چالان کی پرچی ہاتھوں میں تھمنے لگی بالڈوڈ پر 1194 افراد سمیت 30,000 افراد کے چالان روزی روٹی پھوری کریں یا دو دو ہلمٹ خریدیں شہریوں کی دہائی ڈالفین پوس ای چالان زمانہ کرانے والے شہریوں کو حراسہ نہ کریں ہائی کورٹ کا حکم سی سی پیو بی اے ناصر ہائی کورٹ میں پیش ای چالان ادا نہ کرنے پر شہری کی گاری بن کی گئی ڈالفین پولیس نے کانون کے مطابق کاروائی کی عدالت میں ریپورٹ ایڈیشنل سیکیٹری نے گھروں کی ایلوٹمنٹ سے متعلق کابینہ کو بھیجوائے کر میٹنگ منٹس عدالت میں زمان کروا دیئے عدالت آلیہ کے ملازمین کو سرکاری گھر ایلوٹ نہ کرنے کے خلاف کیس ایڈیشنل سیکیٹری ہالسنگ سمیر احمد سید پیش زلائی حکومت کا ڈاؤن پلینر منشا بم کا ساتھی ہے آمیر صفتر اور علی شیر کا ایل ڈی اے میں داخلہ بند ایل ڈی اے دفاتر میں استحار لگ گئے ایل ڈی اے افسران اور ڈاؤن پلینر میں لڑائی ہوئی تھی ایل ڈی اے نے انتقامی کاروائی تھی زرائی کا دعویہ چاند بین کر رہے ہیں ڈائریکٹرز آن ہارونو رشید وضو کے لیے استعمال شدہ پانی قد دوبارہ استعمال بھی ممکن ہوگا پیچے نے وضو ووٹر ری یوز منصوبہ تیار کر لیا پارس سے ملحکہ 78 مساجر میں وضو ووٹر ری یوز ٹانک بنایا جائیں گے ٹینڈر ستلا ناکس کار کردگی 23 قولوں کی انتظامیہ کو شوکاس نوٹس جاری ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کا سکولوں کو مراسلہ سکولز کی کارکردگی 57 فیصد سے کم رہی آتھارٹی کے سامنے پیش ہو کر جواب جمع کرانے کی گدایا پنجاب بار کانسل کی بکلا کے خلاف بڑی کاروائی پنجاب بار کانسل نے سرکاری اداروں میں ملازمت کرنے والے 494 بکلا کے لائسنس منصوب کر دیئے سکولوں کو ان صداتے ڈینکی مہم تیز کرنے کی ہدایت ڈینکی کے حوالے سے ڈینکی کے حوالے سے ڈینکی سے آگاہی کے چارٹ لگانے اور اس حوالے سے نصاب میں تبدیلی کی جائے میکمہ سکول ایڈکیشن کے سربراہان کو مراسلہ عوامی مسلم لیگ پنجاب کے صدر میاق قدیر مباینا طور پر کاثر میاق قدیر کی لاز تھانا مصری شاہ کی حدود میں ایک گاڑی سے ملی کلس نے لاز مردخانی منتقل کر دی درینہ اداوت یا قیرت کا معاملہ کماہا روٹ پر پنجاب چوکی کے قریب سولہ سالہ لڑکی پورس راہ پور پر کتر نامالوم افراد نے گھر میں گھس کر ستارہ نامی لڑکی کا تیز دھارالے سے گلہ کارت دیا مکتولہ کے والد اور بھائی کام کرنے کے لیے باہر گئے تھے ابتدائی تفتیش پوسٹ ماتن کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے پولس حکام تھانا شاد باگ کی حدود میں نامالوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ پینتیس سالہ شہزاد سر میں گولیاں لگنے سے جان بہاگ ملزمان پرار پولس نے لاش تحفیق میں لے لی سوبے بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاس میں تین ماہ کی ٹوسی میکمائی داکلا پنجاب نے امن امان کے پیشے نظر تئیس نبامبر کو سوبہ بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافس کی تھی ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے بغیر نہیں بن سکتی کائنات کا مالک صرف اللہ ہے اسلام مکمل دین ہے مولانا تاریخ جمیل کا پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں سیدھت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی لیکچر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اکتر فیکلیٹی میمبران اور طلبہ کی قصیب تعداد میں شرکر عابط مارکے ٹریڈرز یونین کے سرپرست آلہ حیدر علی شیخ کی نماز جناسہ جامعہ مسرے و بلوک دیفنس میں آدھا سیاسی اور سماری شخص سیاس سمیت اہل علاقہ کی قصیب تعداد میں شرکر گورمنٹ کالیج برائے خواتین گلبک میں نیازٹرل سائنس سے متعلق آدمی کانفرنس سبائی وزیر ہار ایڈوکیشن راجہ یاسن ہماریوں سے فراس کی بطور پیمانہ خصوصی شرکر سبائی وزیر کا کہنا ہے میاری تعلیم کی فراہمی تحریک انصاف کے منشوق کا حصہ ہے اور جلانی پارک میں ہر طرف گلے دالتی کی مہت رنگ برنگی پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز شہری فاملیس کی ہمراہ نے لگے موسیقی موسیقی